اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے لیکن اس سے پہلے ایک بات سبات دنیا کی بات ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم آخرت میں بھی سبات دیں گے تو آخرت میں بھی سبات میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَا ظَلُونَ کی بات ہوتی ہے جب ہم جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ہماری موت ہو جاتی ہے تو یہ اینڈ آف دو ٹائم نہیں ہے پھر وہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کا قول دن بھر دنیا میں ہم کام عام کرتے ہیں لیکن ہم سوئے رہتے ہیں موت کے بعد ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں ہم نین سے جاگ جاتی ہیں جب ایک بندے مومن رفیقِ آلہ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ اکبر جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَا ظَلُونَ ارشاد یہ خوف اور حضن کا جو معاملہ ہے ایک تو تیکنیکل گفتگو ہے خوف ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں اور غم ہوتا ہے ماضی کے بارے میں اللہ اس سے بھی بچا لے گا احلِ ایمان کو اللہ دنیا میں بھی بچاتا ہے بڑے سے بڑے ظالم کے سامنے کھڑا ہو کر ایک بندے مومن کلمہ حق کہتا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے تختہ دار پر بھی چڑھ جاتا ہے جب اس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت سب سے بڑھ کر ہوتی بڑی بات کہہ رہا ہوں اللہ مجھے بھی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے گا ادھر بھی اللہ خوف اور غم سے بچاتا ہے ادھر بھی اللہ بچائے گا اچھا آخرت میں بھی ثابت قدمی عبید قبر کا ذکر آ گیا حضور علیہ السلام کی حدیث بھی آ گئی میدان حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے ایک عجیب کیفیت لوگوں پر تاریح ہوگی کوئی کسی کو پوچھ نہیں رہا ہوگا مگر اس دن حشر کا میدان برپا ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سات قسم کے افراد کو اپنے سائے میں جگہ آتا فرمائے گا اللہ سبحان و تعالی ان کیٹیگریز میں ہمیں بھی شامل فرما دے وہ بھی جس نے جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت کی ہوگی وہ دو جو اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے اور اللہ ہی کی محبت پر جدا ہوتے تھے وہ جس کا دل مسجد میں اٹکار رہتا تھا وہ جس کو تنہائی میں اللہ کا خوف آیا اور وہ کسی دعوت دینے والی گناہ کے دعوت دینے والی خاتون کی دعوت کو قبول کرنے سے اپنے آپ کو اللہ کے فضل کرم سے بچا لے امام العادل عدل کرنے والے امام تو یہ سات کیٹیگریز ہیں تو قیامت کے دن بھی اللہ ثابت قدمی آتا فرمائے گا ایک وہ کافر ہوگا جب اس کے سامنے قیامت برپا اس کو اٹھائے جائے گا کس نے میں اٹھا دیا وہ حیران و پریشان ہوگا لیکن بندہ مومن ہوگا وہ تو خوشی خوشی اپنے نام عمال دکھائے گا ارے پڑھو پڑھو مردہ آمال کو مجھے تو پتا تھا مجھے تو پتا تھا موت آمی والی ہے مجھے تو پتا تھا کل اکاؤنٹی بلیٹی ہونے والی ہے تو قبر یا برزخ کا معاملہ ہو میدان حشر کا معاملہ ہو عمال آمے ملنے کا معاملہ ہو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدمی وہاں پر بھی عطا فرمائے گا